ویکم بیک اس حکومت کے قیام کے بعد سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی حوالے سے چیلنجز سامنے آتے ہیں حکومت ابھی بھی فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہے سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی الیکشن کے بعد اگر ہم دیکھیں اے جو پاور کے حوالے سے الیکشن کے بعد ایک طریقے کے سکون آ جا جاتا ہے فیلحال وہ نہیں ہے مقصود نشستوں کا معاملہ دوبارہ گرم ہو گیا ہے انیس ستمبر کو سپیکر قومی اسیملی آیاز صادق نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا جس میں مقصود نشستوں کی ایلوٹمنٹ کی اپیل کی گئی ہے سپیکر قومی اسیملی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ آزاد ارکان کو کسی اور پارٹی میں شمولیت کی اجازت دے خط میں کہا گیا کہ ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سیٹفیکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا اور وہ آزاد رکن جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے سپریم کورٹ قومی اسیملی نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو اب قابل اطلاق نہیں ہے اب ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ موجود رہے گا اس کے بعد اب پارٹی پوزیشن قومی اسیملی میں تبدیل ہو گئی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے پاکستان مسلمی نواز کی اگر ہم نکالیں پندرہ سیٹس ریزرف نکالیں تو ان کی ٹوٹل ایک سو دس نشستے بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی اگر پانچ ریزرف سیٹس نہ رکھیں تو سکسٹی نائن ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بائیس ہیں پاکستان مسلم لیگ استحقام پارٹی پاکستان مسلم زیاء ان سب کی چار ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشستے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس اسی نشستے ہیں اس وقت اور انڈیپینڈنٹس بیکٹ بائی پاکستان طریقہ انصاف وہ آٹھ کے قریب ہیں پروگرام کی اس حصے میں اس حوالے سے بات کریں گے اومیر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے فیصلوں کی اوپر اطلاق نہیں ہوگا جو موجودہ الیکشن الیکشن ایکٹ ہے یہی برقرار رہے گا جو وضاعتی فیصلہ آیا اس کے اندر تحریک انصاف کی میمبرانی نے قرار دیا گیا جو ریجنل فیصلہ تھا اس میں بھی تھا لیکن کیا یہ ماضی کے فیصلوں پر اطلاق نہیں ہوگا اب یہاں سے جو اس طریقے کی کوئی سیچویشن ہوگی تو اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بیسیکلی جہاں بلکل ہی غلط لیٹر ایشو کیا ہے یہ بیسیکلی قانون سے بلکل ہٹ کے کیا گیا ہے اگر ہو ایک آئین کی انٹرپورٹیشن کی گئی بارہ جولائے کے فیصلے میں کہ ملک میں پروپورشنل لپیزنٹیشن کا نظام ہے الیکشن کمیشن نے جو سیمبل والے کیس میں پی ٹی آئی کے غلط انٹرپریٹ کیا سیمبل چھیننے کو انہوں نے لے لیا جیسے پارٹی ختم ہوگی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دنائے کیا سٹیٹس پی ٹی آئی کا ہونا اور ان سب کو انڈیپنڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا اس سارے کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا یہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ فالو آپ پہ الیکشن کمیشن کو بھلایا گیا پھر ایک شارٹ آرڈر آیا اور اس میں دوبارہ ریٹڈیٹ کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے فیل فور نوٹیفیکیشن کیے جائے اب کیونکہ الیکشن کمیشن اڈیمنٹ تھا وہ اس چیز کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا اب الیکشن کمیشن کو ایک ونڈو دینے کے لیے ان کا بچاؤ کرنے کے لیے یہ ایک لیگل موف کی گئی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے اگر اس کو انڈو بھی کرنا تھا تو آپ دیکھیں وہ آرٹیکل ففٹی ون پہ وہ ججمنٹ بیس کر رہی ہے کیا انہوں نے آرٹیکل ففٹی ون کو امنٹ کی ہے یہ جو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی اس پہ لاغو نہیں کرے گا آج بھی آرٹیکل ففٹی ون کا سکس ڈی وہیں کھڑا ہے ملک میں پپورشنل ریپیزنٹیشن کا نظام ہے ریزرف سیرز اچھی حساب سے ملنی ہے جس حساب سے آپ نے سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتے ہیں تو اس کو انڈو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس سٹیج پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ابجیکٹیو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی طرح سے سپریم کورٹ کی کنٹیمٹ سے بچایا جائے اور سیکنڈلی یہ آئینی ترمیم پاس کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک اور ونڈو کریئٹ کی جائے کیونکہ یہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہیں کسی طرح سے سپیکر صاحب سے دوبارہ سے نوٹیفیکیشن ہی کرا دیں جو پہلے عورتوں کے ہوئے ہوئے تھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے تاکہ وہ اس طرح دے کے ایک اور کیاوس کریئٹ کیا جائے اگر یہ سارا کیا جا رہا ہے جو انہیں ایک امپورٹڈ انکونسٹیوشنل کونسٹیوشنل امینڈمنٹ میلی ہوئی ہے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی رہا نا صاحب کیونکہ اب یہ جو ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پر سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو جو پچیس یا پینتیس دن بعد نئے چیف جسٹس ہوں گے اس ملک کے منصور علی شاہ صاحب نے اس کو لکھا یہ اکثریتی فیصلہ ہے اب حکومت نے اس کی برقس جو ہے دوبارہ جو خط لکھ دیا ہے یہ ڈریکٹ کانفرنٹیشن ہو رہی ہے میں نہیں آ جائیں گے آپ نہیں دیکھیں جب 63A کی تشریح کی گئی تو اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹرائکوٹومی آف پاورز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا کیونکہ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ ہے وہ ری رائٹ نہیں کر سکتی آئین کو اور اس کے نتیجے میں پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر کافی زیادہ سیٹوں میں جو ہے ری الیکشن ہوا تو وہ بالکل فیور کیا جا رہا تھا سٹیٹ فورڈ ایک جھکاؤ تھا 63A کی جو تشریح تھی وہ غیر آئینی تھی غیر قانونی تھی وہ کی گئی اب اس کی جو ہے وہ اپیل پینڈنگ ہے اس کے علاوہ یہ جو ابھی جو فیصلہ جس کا ذکر ہو رہا ہے ریزرف سیٹس کا اس کے اندر بھی کوئی پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کوئی وہاں جو ہے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی پی ٹی آئی کی کہ ان کو سیٹس دی جائیں یہ سنی اتحاد کاؤنسل کا یہ معاملہ تھا سارا اور وہاں بھی جو ہے وہ ان کو پلیٹ میں لا کے جو ہے وہ چیزیں لا دی گئیں اس چیز کو قطعہ نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کہ کوئی یعنی کہ آپ نے ٹکٹس جمع کرانی ہوتی ہیں اگر آپ ٹکٹس نہیں جمع کراتے تو وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق پھر آپ بعد میں اس کو اس پارٹی کا نہیں کہہ سکتے قطعہ نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے پارٹی کو جوئن کرنا ہے یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کرتے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس جماعت میں کر دیں تو بلکل جو کانون سازی کی پارلمنٹ کے اندر وہ کوئی نئی کانون سازی نہیں تھی وہ جو پرانے کانون تھے جو پہلے سے لاغو تھے ان کو رینفورس کیا گیا یعنی رانت صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہے جس کا بعد میں ایک وزاعتی فیصلہ بھی آیا ہے تو آپ اس کو ڈسریگارڈ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ اس پہ implementation نہیں کرنی ہے is this where your government stands right now اس issue پہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین سپریم ہے اور آئین بنانے والی باڈی جو ہے وہ پارلمنٹ ہے اور پارلمنٹ نے جو law جو election act میں amendment کی ہے وہ آج سٹینڈ کرتی ہے اور وہ اگر آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی rewriting of constitution ہے تو میرے خال سے بڑا اچھا اقدام لیا ہے سپیکر صاحب نے اور ایک بلکل جو پارلمنٹ کی سوپر مسی ہے وہ اسٹیبلش ہونی تھی ہے اور وہ نشستیں آپ لوگوں کو ملنی چاہیے یا SIC کو نہ ملیں وہ بھی ٹھیک ہے یا آپ کو ملنی چاہیے دیکھیں ہمارا تو جو بھی موقف ہو پوچھنا چاہ رہی ہوں کی کیا وہ سیٹیں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ SIC کو بھی نہ دیں ہمیں بھی نہ دیں یا یہ موقف ہے کہ وہ ہمیں دیں یہ دیکھیں جو جن جماعتوں نے قانون کے مطابق اپنی لسٹیں جمع کرائیں within the time frame جمع کرائیں اور جنہوں نے جو ہے اس پارٹی کا انتخاب کیا جس نے election ہی نہیں لڑا اور اس نے نہ اپنی جو ہے وہ سیٹس جمع کرائیں تو definitely جو پول بعد میں بچتا ہے جس پول نے قانون کے مطابق اپنی پروسیجر کو جو veutitter quantité جلد بھی پر ان کے لئے اپنی پر Chronicle portentary keep یہی پرپرسیٹیٹیشن کا پرہبیلی ہا ہmand PAUje یا لگوں完ہ جیسے پروپرسیٹیسسنے والا خاصzaćered ہم کبرا لینے جن لوگوں نے جن لوگوں نے تو ان کے اندر پروشنٹلی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی یہ ہمارا موقع ہے دیکھیں یہ ہمارا موقع ہے بالکل اور اس موقع کی تائید الیکشن کمیشن نے بھی کی تھی پشاور ہائی کورٹ نے بھی کی تھی بعد میں سپریم کورٹ نے جس طرح کا فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے اور اس کے اوپر ہمارا موقع بھی بڑا کلیر ہے امیرے صاحب ایشو یہ کہ سیاسی بیانیاں بھی بنا لیتے ہیں آپ ویسے اپنی بات سمجھا بھی دیتے ہیں لوگوں کو لیکن عدالت کے اندر یا جب قانونی معاملات کے اندر آپ کے سکم رہ جاتے ہیں ابھی ریسٹلی دیکھیں نا جو آٹ آپ کے آزاد لوگ ہیں ان میں سے اب کچھ ایک ایک کر کے افیڈیوٹ دے تو رہے ہیں لیکن ان کا پکا بندوبست تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے نا جو باقی 41 لوگ ہیں جن کے افیڈیوٹ تھے ڈیکلیرڈ تھے اس میں تو چلے 63A کی اپلیکیشن کی گنجائش بنتی ہے تھوڑے سے قانونی تو کر لینا اپنے جو آپ نے پیش بندیاں کرنی ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی یہ آٹھ لوگ تھے دیکھیں چار تو ہم نے انٹینشنلی رکھے تھے اس پروسس سے باہر کیونکہ دیکھیں ہمیں الیکشن کمیشن نے جیسا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ وہ سمبل والے کیس کو مس انٹرپریٹ کیا جس وجہ سے ہمیں ٹائم بینگ اپنے بندوں کو پاک کرنا تھا ہمیں بھی سائری بات ہے کونسٹیوشن کی سکیم آف تنگ کا پتا تھا کہ سارے لوگوں پر پریشر آئے گا تو انہیں ایس آئی سی میں پاک کیا مگر وہ چار لوگ اس لیے بچائے گئے کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی تو عودے داران رکھنے تھے وہ سٹکچر چلانا تھا باقی چار لوگ ایسے تھے کہ جن کے ریزلٹس لیٹ آئے ہیں اگر آپ شبیر قریشی کی مثال لے لیں وہ دو مہینے بعد پارلیمنٹ میں آئے ہیں ان لوگوں کے ریزلٹ رکے رہے جس وجہ سے یہ اس پروسس میں رہ گئے تھے اگر یہ ڈے ون سے اس وقت ان کے آگے ہوتے تو یہ بھی اس وقت ایس آئی سی کا حصہ ہوتے یہ نہیں تھا مقصد کہ انٹینشنلی امیٹ ہوئے حالات اس طرح کے تھے مگر بعد میں ان سے ایفیڈیوٹ لے لیے گئے اور اب جس آپ نے دیکھ لیا کل گھومن صاحب کا بھی ایفیڈیوٹ ساب کے سامنے آگیا وہ پروسس سارا مکمل کر لیا گیا ہے صحیح